نے پچے گی ہر بندے کا مزاج الگ ہر بندے کا دماغ الگ ہر بندے کی روح الگ ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے اس حدیث میں وہ ہیرے پتھر کے اندر پڑا ہوا وہ نکتہ تلاش کر لیا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ نہیں فرما سکتے ترجمال القرآن مئی و جون انیس سو پنتالیس اس کا حوالہ بھی سنئے اور یاد رکھئے کہ جب حدیث رسول کو اپنی عقل کی بنیاد پہ اس کا یوں انکار کیا حدیث رسول علیہ السلام کو یوں ٹھکرایا چلے جو چھوڑ دو سے حدیث رسول کو جب یوں ٹھکرایا پھر اس سے فتنوں کا دربادہ کھلا بخاری و مسلم کی روایت بیان کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے صحیح ہے لیکن عقل آواز دے دے کر کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ حدیث غلط ہے بے شکش کو بخاری و مسلم نے صحیح کہا جب احادیث کے اوپر مودودی صاحب کے یہ کلھارے چلے احادیث کے بارے میں یہ چور دروازے کھولے احادیث کا یہ انکار کیا تو آئیے ان دروازوں کو کھولنے کے بعد پھر امت کے سامنے جو نئی تصویر رکھتے ہیں حدیث کے بارے میں وہ بھی سن لیجئے ابودعود میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لئے اللہ ہر صدی پر ہر صدی کے سیرے پر ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو اس امت کے لئے دین اسلام کی تجدید کر دے گا اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں اس حدیث کی شرعہ میں علماء لکھتے ہیں وہ مجدد سنت کو بیدت سے بدلے گا علم دین کو پھیلائے گا اہل علم کی مدد کرے گا اہل بیدت کی کمر و حمد کو توڑے گا وہ علم دین کا جامعہ ہوگا اس حدیث کا پہلا مصداد امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنے اللہ کے نبی کی صحیح حدیث لیکن آئیے اب حدیث کے لئے تو چور دروازہ کھل گیا بے شک صحیح ہے لیکن ہیرے کے اندر پڑا ہوا وہ نکتہ وہ بتا رہا ہے عقل اس حدیث کو نہیں مانتی یہ ٹھیک نہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں تجدید و احیاء دین صفحہ اکتیس طبعہ چہارم پہ کہ تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے اب تک کوئی مجدد کامل پیدا ہی نہیں ہو سکا قریب تھا عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد جتنے مجدد آئے پیدا ہوئے ہر ایک نے کسی خاص شعبے میں کام کیا یا چند شعبے میں کام کیا مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے سبحان اللہ اہل ایمان کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا صحیح قول کہ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر پہ ایک مجدد پیدا ہوگا نبی فرمائے پیدا ہوگا اور وہ حدیث چھوٹ ہو جائے وہ پیشنگوئی قرص ثابت ہو جائے یہ تو مانا جا سکتا ہے زمین پھٹ گئی مانا جا سکتا ہے آسمان پھٹ گیا مانا جا سکتا ہے سمندر ریت کا ڈھیر بن گئے مانا جا سکتا ہے سورج اندھیر نگری بن گیا لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا محمد کی بات جھوٹی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے جو فرمایا نبی کی بات جھوٹ کا پلندہ نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہر صدی کے آخر پہ ایک شخص پیدا ہوگا جو سنت کو بیجت سے جدا کرے گا توحید کو شرک سے جدا کرے گا آپ دور نہ جائیں مجدد دین و ملت ماضی قریب کے امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھ لے دین کی تجدید کی شرک کو مٹایا بیدت کو مٹایا سنت اور توحید کے جھنڈا اسی پاک سرزمین پہ بلند کیا لیکن جب دجال کی احادیث کے بارے میں بھی سنیے سید مہدودی صاحب کیا فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا نصیحت فرمائی اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا ہم نے ارس کیا کتنے ارسے دجال زمین پہ رہے گا کہا چالیس دن پہلا دن سال کے برابر دوسرا مہینے کے برابر تیسرا ہفتے کے برابر باقی سارے عام دنوں کے برابر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت میں روایت ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے تاخیر سے آئے صحابہ سے کہا مجھے تمیمداری کی باتوں نے روک لیا انہوں نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچا وہاں محل کے اندر دجال بند تھا یہ فرمان فرمان محمد ہے علیہ السلام آپ کی سبان مبارک نے اس کی اطلاع دی ہے لیکن سید مودودی صاحب اپنی کتاب رسائل و مسائل جلد ایک کے اندر فرماتے ہیں رسائل و مسائل جلد ایک کے اندر کہ یہ بات یہ عقیدہ کہ دجال کوئی چیز ہے پیدا ہوگا صفحہ اس کا پینتیس ہے ایک شخص سوال کرتا ہے ان سے کانہ دجال کے متعلق مشہور ہے وہ کہیں قید ہے آخر وہ کونسی جگہ ہے آج تو دنیا کا کونہ کونہ چھان مارا پھر کانہ دجال کی تلا کیوں نہیں ہو سکی صفحہ اسینتیس پہ فرمایا یہ کانہ دجال وغیرہ تو افسان میں ہے جن کی کوئی شریح حیثیت نہیں ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ دار اسلام پر نہیں وہ ان میں سے اگر کوئی چیز خلص ثابت ہو جائے اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور میں جس چیز کو افسانہ قرار دیتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ دجال کسی جزیرے کے اوپر قید ہے کسی جزیرے کی اندر بند ہے اور ایک جگہ پر اس سے کھل کر اس سے بھی زیادہ بابانگِ دوحل کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ترجمان القرآن رب الاول تیرہ سو پیسٹھ کہ حضور علیہ السلام کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے اہد میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد قریبی زمانے میں ظاہر ہو لیکن کیا ساڑھے تیرہ سو پرس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ نبی کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا اب ان چیزوں کو اسی طرح نقل و روایت کیا جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقیدے ہیں نہ تو اسلام کی نمائندگی ہے نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے میں عرض کر چکا ہوں اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصہ بے نبوت پر تعان کا سبب نہیں ہے یہ آپ کا گمان تھا یہ آپ کے قیاس تھے جو غلط ثابت ہوئے تیرہ سو سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کے گمان اور قیاس غلط ہیں وہ رسول علیہ السلام جو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ رسول اپنی مردی سے نہیں بولتا یہ جب بھی بولتا ہے عرش والے کی مردی سے بولتا ہے کیسے مانا جا سکتا ہے اہل سنت کیسے ایمان لاسکتے ہیں کہ نبی کی بتائی ہوئی بات آپ کا گمان اور قیاس اور جھوٹا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا تعرف کرواتے ہوئے فرمایا ابن ماجر مصرنت احمد میں یہ روایت ہے امام مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوں گے اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ ان کی طرح متوجہ ہوگا انہیں توفیق سے نوا دے گا انہیں رشت و ہدایتا فرمائے گا لیکن آئیے بڑی طویل حدیث ہیں وقت بڑا قلیل ہے سید مودودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح تھا بشدہ حدیث کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جس کی طلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہمارے اہلِ بیت سے ہوگا اللہ عز و جل ایک رات میں اس کی اصلاح کرے گا سید مودودی فرماتے ہیں کہ نہیں مہدی معود بلکل جدید طرز کے لیڈر ہوگا وقت کے تمام علومِ جدیدہ پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی مجھے اندیشہ ہے اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور سووی تو پہلے ہی شورش برپا کر دیں گے شاید اس مہدی کو اپنے مہدی معود ہونے کی خبر بھی نہ ہو اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی خلافت کو منحاج و نبوت پہ قائم کرنے والا تھا یہ دعویٰ کرنے کی چیز نہیں بلکہ قائم کرنے اور دکھانے کی چیز ہے وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک مذہبِ فکر پیدا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا کہ وہ مدینہ سے مکہ میں آئے گا لوگ اس کو پکڑ کر مقامِ ابراہیم کے قریب لائیں گے اور وہاں پر اس سے بیعت کریں گے پھر مسلمان اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وہ اتنے عرصے دنیا پر حکومت کرے گا لیکن مودود عیسیٰ فرماتے ہیں نہیں اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا میں مہدی ہوں مرنے کے بعد لوگ کہیں گے یہی مہدی ہیں یہ اشارہ حضرت کے اپنی ہی جناب کی طرف ہیں ہم نے پہلے ابتدا میں ارد کی تھی لوگو جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ صحابہ کرام کی تباہ کا راستہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے حکموں کو سنتے ایک صحابی نے سونے کی انگوٹی پہنی اللہ کے نبی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے اس نے اتار کر پھیک دی جب غصہ ٹھنڈا ہوا صحابہ نے کہا اٹھا کر لے جا تیرے تیری عورتوں کے تو کام آئے گی کہا نہیں میں اس چیز کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا جس کو دیکھ رسول اللہ نراد ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ابن عمر روایت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا خالف المشرقین مشرقوں کی مخالفت کرو ووفیر اللہ اپنی داڑیوں کو زیادہ کرو اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اپنی داڑیوں کو معاف کرو لیکن سید مودودی صاحب اسی داڑی کے بارے میں یہ رسائل و مسائل جلد ایک ہے ون ایٹ نائن اس کا صفحہ ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کے بارے میں کلھاڑی چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے داڑی کے متعلق جو آپ نے تحریر فرمایا اس کے متعلق یہ گزارش ہے میں اپنے عمل سے اس ذہنیت کو غدا نہیں دے سکتا جس نے بدعت کو اہم سنت بنا دینے کی نوبت پہچا دی میرے نسدیک کسی خیر منصوص چیز کو منصوص کی طرح قرار دینا اور اس کو سنت قرار دینا تحریف ہے بلکہ خطرناک بدعتوں میں سے ہے اور معروف بدعتوں سے زیادہ خطرناک ہے اسی طرح داڑی کا معاملہ ہے لوگوں نے غیر منصوص مقدار کو ایسی حیثیت دے دی اس پہ ایسا اسرار کرنے لگے جیسا کسی منصوص چیز پر ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ خطرناک غلطی یہ ہوئی کہ نبی کی عادت کو سنت بنا دیا یہ دروازہ چور دروازہ کتنا عظیم فتنے کا دروازہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عادت کچھ اور تھی آپ کی سنت کچھ اور تھی بین ہی عادت کو سنت بنا دیا جس کے قائم و جاری کرنے کے لیے آپ مبوس ہوئے یہ دین کا منشاہ نہیں اور جو یہ جرم کرتا ہے اس سے اللہ کے ہاں بڑی سخت باز پرس ہوگی یہ داری رکھنا آپ کی عادت ہے یہ فہم کس نے عطا کیا کیا یہ فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کیا یہ فہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا فہم ہے یہ صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں ترجمان القرآن میہ جون انیس سو پنتالیس میں فرماتے ہیں داری کو رکھنا اتنی بڑی ہی رکھنا جتنی رسول اللہ کی تھی یہ آپ کی عادت رسول کو میں نے ہی سنت سمجھنا ہے اب یہ ثابت شدہ سنت کو بدعت قرار دے رہے ہیں اس کی ایک اور مثال بڑی کھلی بڑی وعوے یہی رسائل و مسائل جلد ایک اس میں فرماتے ہیں صفحہ 163 پہ ایک شخص نے سوال کرتے ہوئے کہا میں اہلِ حدیث تھا آپ کی جماعت میں شامل ہوا پھر میں نے رفضین کرنی چھوڑ دی اور میرے والی صاحب اس بات پہ نراض ہیں تو کیا کروں جواب میں فرماتے ہیں جب یہ اعمال رفضین آمین فاتحہ کسی مقصود موسیقی